اسلام علیکم ناظرین آپ کو وی لاغ میں خوش آمدید کہتی ہوں امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور ملک میں جو حالات چل رہے ہیں اس میں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور دعا گو بھی ہوں گے اپنے ملک کے لیے بہت شکریہ کہ آپ ٹائم نکال کر ویڈیو دیکھتے ہیں اور چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو تمام اپ ڈیٹس ٹائم پر ملتی رہیں اس ٹائم بی لاغ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو خبر ایوان صدر سے آ رہی ہیں اور جو ایک افواہوں کا بازار گرم ہوا ہے ایسی کوئی افواہ ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے جو میرے پاس آثنتک خبر ہے اور اس کا جو کانٹیکسٹ ہے آج کس کانٹیکسٹ میں ایوان صدر میں ملاقات ہوئی وہ کانٹیکسٹ میں آپ سے ایک چھوٹا سے خلاصے کی فارم میں بیان کروں گی اور آپ سے شیئر کروں گی کانٹیکسٹ کیا ہے ویسے ہی خیر یہ ایوان صدر کی بڑی ملاقات بڑوں کی بڑی بیٹک بہت امپورٹنٹ ہے لیکن آج جس کانٹیکسٹ میں ہوئی جس طرح آج سب سے بڑا ہیپننگ دیتا پاکستان میں ایک عرصہ سے روز ہی خیر ہیپننگ ڈیز چل رہے ہیں لیکن آج صبح سے کچھ اتنے عجیب مناظر ہم نے دیکھے کچھ چیزوں کے مہنگائی پر تو ہم دیکھ ہی رہے تھے اس ٹائم دیکھا جائے تو ہم معاشی طور پر سیاسی طور پر آئینی طور پر ہم بہت زیادہ بیچینی کسی ہیں اور بہت غیر مستحکم کسی سٹویشن میں اس ٹائم کوئی نیا پاکستان نہیں ہے کوئی پرانا پاکستان نہیں ہے صرف ایک پاکستان ہے مہنگا پاکستان اور مہنگائی ہی مہنگائی ہے شاید ہی پاکستان میں موت کے علاوہ کوئی چیز ہو جو سستی ہو سب کچھ مہنگا ہے انفرشنیٹلی سب کچھ مہنگا ہے اور ملک میں ایک عجیب مایوسی کسی سٹویشن ہے ملک میں ایک عجیب سی سٹویشن بنی ہوئی ہے لیکن ایسے میں میڈیا کو یہ کہا جا رہا ہے پہلے میڈیا ہو کہا جاتا تھا عمران خان نہیں دکھانا عمران خان کا نام نہیں چلانا اب کہا جا رہا ہے مہنگائی پر بات نہ کریں میڈیا دکھائے تو دکھائے کیا میڈیا معاشرے کی جو مسائل ہیں وہ نہیں دکھائے گا تو میڈیا کیا دکھائے گا میڈیا کس لیے ہے لیکن وہی بات ہے کہ شاید الیکٹرونک میڈیا لوگوں نے دیکھنا ہے اس لیے چھوڑ دیا ہے اس سے ہم آزاد کشمیر سے لے کر تمام صوبوں کی بات کی جائے تو ہر جگہ ایک انڈریسٹ ہے خاص طور پر آزاد کشمیر کے اندر اتنے بڑے لیول پر اتنی سٹرانگ پروٹیسٹ ہیں وہ شاید پہاڑی لوگ ہیں وہ اتنے سٹرانگ پروٹیسٹ ہیں کہ وہاں پر سرکاری اہدداران کو بقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑ گیا ہے کہ آپ غیر ضروری جو اپنی تمام جواب کی باہر نکلنا ہے اور گھومنا پھرنا ہے یا آپ کی جو موومنٹ ہے اس کو آپ محدود کر لیں کیونکہ عوام بپری ہوئی ہے اور آپ پر حملہ آور ہو سکتی ہے بقاعدہ نوٹیفیکیشنز لکھ لیں اس چیز کے اوپر وہاں عوام اتنی زیادہ اگریسیف ہے اگر بات کی جائز ٹائم تمام صوبوں میں ایک انسرٹینٹی کی سچوئیشن ہے اور ہر طرف جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب اور سنگین اور بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اج سے پہلے کہا زیادہ تھا تھا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ملک میں ایک جو غیر مستحکم سچوئیشن ہے اس کو پھیلانے میں کردار ادا کر رہے ہیں تو عمران خان جیل جائے گا اور یہ جو رجیم تھی شہباز شریف کی حکومت یہ جائے گی نگران حکومت آئی گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے عمران خان جب سے جیل گیا ہے سٹاک ایکسچینج ڈرپ کر رہی ہے اور آپ کا ڈالر جس تیری سے اوپر جا رہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں جو پیچل کے حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں اور اب تو رجیم بھی چلی گئی اب تو شہباز شریف کی حکومت بھی چلی گئی تو نگران حکومت نے کیا کارنامہ کر لیا بلکہ کارنامہ تو پچھلے کر کے گئے تھے اور اب وہ کارناموں پر مزید کارنامہ کر رہے ہیں تو وہ جو کہا جا رہا تھا ایک تسلی دلائی جاری تھی کہ یہ ہوگا جی خان کو ہم جیل میں ڈالنے کی معاملات بیسٹ ہو جائیں گے تو کیا معاملات بہتر ہو رہے یا آپ کو شاید اسی خان کے ساتھ بیٹھ کر اور واپس معاملات بہتر کرنے ہوں گے اس ٹائم ہم آئینی معاشی سیاسی ہر طرح کے بہران کا سامنا کر رہے ہیں اس پورے صورتحال میں آج جو بڑوں کی بڑی ملاقات ہوئی ہے وہ بہت اہمیت اختیار کرتی ہے وہ اس کی بہت ایک امپورٹنس ہے وہ ایک پرائم امپورٹنس کی چیز ہے اس ٹائم پہ لیکن اس سے پہلے کہ اس ملاقات پہ بات کی جائے اس سے پہلے بات یہ کروں گی میں کہ اس ٹائم اداروں کا جو ٹکراؤ ہے جس طریقے سے آج عدلیہ نے اعلان کیا تحریری حکم کے ذریعے انہوں نے حکم بھی دیا تحریری حکم نامہ عدالت جاری کر رہی ہے رٹن حکم نامہ جس میں کہا جا رہا ہے پروے زلائی کو گرفتار نہیں کرنا اور پھر جس طریقے سے انہیں لوگوں کا ایک سمندر آتا ہے سبل کپڑوں میں لوگ ہیں جس طریقے سے انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے اس سے جو اداروں کا ٹکراؤ ہے یہ سب کچھ کہاں جائے گی یہ بات کہاں جا کے رکے گی یہ معاملہ کس طرح سے آخر سولف ہوگا کس طرح سے سوٹ آؤٹ ہوگا کہ عوام بھی یہ جو غیر مستحکم سیچویشن بنتی بھی بنتی جا رہی ہے اس سے عوام بھی نکلے اور آج جو بڑی ملاقات ہیں ناجین کہا یہ جو آرہا تھا جب صدر عارف علوی نے خط لکھا تھا اور اس کے بعد سکندر سلطان رادہ صاحب نے منت سے انکار کر دیا تھا تو میں نے اس پہ وی لاغز بنایا تھے اور آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بعد صدر عارف علوی صاحب اگلے بھتر سے نائنٹی سکس آورز کے اندر اندر اعلان کر دیں گے الیکشن کی تاریخ کا اور وہ وقت پورا ہونے سے پہلے ہی صدر کو ملا گیا ہے ایوان صدر میں جا کے اہم شخصیات کی جانب سے اور پہلے کہا جا رہا ہے کہ ایک شخصیت اکیلے بھی گئی ان سے ملاقات کرنے لیکن آج اگر آپ ازیوم کرے پورا سیناریو تو کیا یہ کہا گیا ہوگا کہ الیکشن ابھی نہیں کروا سکتے جو الیکشن کمیشن کی وقیل نے کہا سواتی صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے بھی تو یہی کہا کہ الیکشن ابھی نہیں ہو سکتے ملک میں حالات فیزبل نہیں ہیں تو کیا یہی کہا گیا ہوگا کہ ابھی الیکشن نہیں ہو سکتے تو آپ الیکشن کی کوئی تاریخ نہ دیں اس سے مزید بے چینی کی کیفیت بڑھے گی تو کیا صدر عارف الوی صاحب اب کوئی الیکشن کی تاریخ نہیں دیں گے تو صدر عارف الوی کا جو بھی اگلا موو ہوگا اب اس سے پتا چلے گا کہ ایوان صدر کے اندر جو ملاقات ہوئی اس کے اندر کیا ڈسکاشن ہوئی اور کیا یہ ان کو کنونس کر پائے یا کیا وہ ان کو کنونس کر پائے سمجھ تو آپ گئے ہوں گے تو یہ اب ایوان صدر کی ملاقات کا جو احوال ہے یہ میں تب ہی سمجھ آسکتا ہے کہ صدر عارف الوی اگلا کونسا کارٹ پلی کرنے جا رہے ہیں یا صدر عارف الوی الیکشن کی تاریخ اعلان کرنے جا رہے ہیں یا صدر عارف الوی کو ایک بقیاد ہے کہا گیا ہے کہ سختیوں کا ایک نیا دور شروعان ہونے والا ہے اور آپ الیکشن کی بالکل تاریخ نہیں دیں گے کیونکہ سختیوں کا دور آت صداقت عباسی کی گرفتاری اور اون عباس بپی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس سے بھی کچھ لگتا ہے چودہ پرویز علائی کو اٹھایا گیا اور اداروں کے بیٹ جو ٹکراؤ کسی صورتحالی یہ معاملات کہاں جا کے رکیں گے اور کیا یہ سب کچھ کرنے سے ہمارے ہمیں معاشی استقام یا جو عوام روڈ پر ہے جو لوگ تڑپ رہے ہیں مہنگائی سے غربت سے مفلسی سے جس طرح چوروں کو مسلط کر کے انہیں کہا گیا لوٹ لو جتنا لوٹنا ہے لوٹ سے لگی ہے پاکستان میں اور وہ لوٹ کر مجھے سے واپس اپنے آبائی وطن چلے گئے تو معاملات کہاں جا کر رکیں گے عوام کا مسلسل ایک ہی سوال ہے لیکن آنے والے دن آنے والے کچھ گھنٹے عوام صدر کی ملاقات میں کیا تہ پایا اس کے بارے میں ہمیں واضح انڈیکیٹر دیں گے اور وہ انڈیکیٹر ہوگا کہ عوام صدر کی ملاقات کیا کامیاب پائی یا ناکام ہو گئی اپنا خیال رکھئے اللہ عنہ کے بارے